سلام کیا حال ہے؟ شکر اچھا شاہ جان نے کہتا ہے شاہ جان نے مجھے راڈ سے زخمی کیا ہے جو بے گناہ ہے آپ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو زخمی کیا ہے؟ شاہ جان نے ادھر مجھے پچائیت میں جی پچائیت واس سے آیا تھے ساڑھی پچائیت سے تھا میں نہیں کرنا بار گیٹھتے تھے وہ ٹھیک ہو گیا لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بے گناہ شاہ جان ہے یہ بہت گناہ نہیں ہے؟ شاہ جان نے مارے عمیت میں مرزم ہیں تو شاہ جان کو بے گناہ پچائیت کیوں کہا ہے؟ میں نے نہیں کیا پولیس نے کیا قاشو ساہب نے کہا کہہ کہا کہا کہے رہے ہیں ہی در بک سوٹے کا رہے ہیں کہیسا کہاں ہی در بک سوٹے ہو گیا ایک بیٹھے ہو گیا شاملے تشویش بھی نہیں کیتا جی میں نے اچھا ہاں جی تو اسے کسے ماندار بندے نو جی میرے بانی کرو دے وہ جس جنو تو اسے دل کر داؤنو دے دو جی تشویش یہ تفتیش ابھی فائنل ہو چکی ہے فراجم کی ہے اپنی ریسو بیر انتیس طاقت نہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ فائنل کر دیا چار گناہ گار ہے ایک یہ بیگنا پہلی ہو چکی ہے تفتیش سے مطمئن نہیں ہوتے کہ جہان ہی تو گناہ گار ہے تو تبدیلی تفتیش ابھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے تبدیلی تفتیش آپ کی کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو واقعی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہ جہان گناہ گار تھا اور اس کو بے گناہ کیا گیا ہے تو ہم بہت سخت محکمانہ کروائی کریں گے ٹھیک ہے جی میرے بانی جی یہ ہم کتنے دیر میں فائنل کریں گے پھر اگلی تفتیش سر یہ سٹیننگ مورڈ میں جائے گی لیکن ہم نے ٹائم تو دینا ہے نا ان کو بیس دن میں آپ کی وجہ ہے بیس دن تو زیادہ ہے سر اس کے لیے پر اپر لیے اپر سیجر ہے نا وہ سٹیننگ مورڈ ہوتا ہے نا اس پندرہ دن بعد اس کا جلاس ہوتا ہے اس کے بعد تفتیش چینج ہوتی ہے ہاں جی تصویرہ ہم یہ گنکا شپور ہے نال خانہ نہیں وہ صرف ہم سمجھا ہے نا آپ کی تفتیش تبدیل کرنی ہے وہ کریکٹر اس پر کوئی ٹائم لگ جائے گا ہاں نہیں کوئی بار جی جی میں تو سے جنہوں دیل کرتا تھے تو میں نے مطمئنہ جی تھوڑے تھے میں مطمئنہ جی اور ہاں ایس دروازے تھا توڑی ہی میری ایس دروازے تھے ہم اس میں وہ میرٹ کریں گے کہ اب اس طرح مجھے اس میں کوئی جارے انکوئری کرنے ہیں یا حقائق سمجھنے ہیں اگر یہ ہوا ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے میرٹ تو ہوگا اس میں چلے آپ سے پھر رابطے ہم ہم رہتے ہیں اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں تبدیلی تفتیش میں طرح سے ٹائم لگے گا لیکن ہاں یہ ہے کہ تفتیش میں پھر کوئی غلط کام نہیں ہو سکے اور میرٹ پہ شروع ہو جائے گی پھر تو اس پہ اگر دو چار ایک دو ہفتے لگ بھی جائیں تفتیش تو ہو رہی ہوگی میرٹ پہ ہو رہ گی تو آپ وہ تمہین ہوں گے ہاں جی آپ پہ مطمئنہ جی بلکل ٹھیک ہوگیا آپ ہمیں ٹائم دے کب حضر ہوئے ہیں وہ تو پھر آپ کو بلائیں گے جس کو ہم تفتیش زمیں لگائیں گے تو پھر آپ کو بلائیں گے ٹھیک آپ نے کوپریٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم تفتیش میرٹ پیک ہی نہیں ٹھیک ہوں گے آپ اس پی صاحب کو اس پی صاحب کو کیسے کریں سر سٹینڈنگ بورڑوں کی نکے نکے میرے بچے نہ چھوٹے وہ بندے تکڑے نہ آپ نے فکر رہے ہیں اگر تو آپ کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اس کے اس میں تو آپ دیکھیں کہ ہم دسپلین ریاکشن لیں کے ساتھ اور میریٹنس ور کریں اللہ تعالی خوش رکھتے آپ کو اللہ تعالی نمی سید شاہ بھی رام شاہ بھی رام شاہ بھی رام شاہ 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 سار جانوروں کی سابرام نام ہے آپ کا ایس پی کے پاس میں نے ایس سوچ نے کہا کہ میرے پاس پینسے نہیں ہیں میں نے کہا اس بات کا یہ علف دی دی جو عام دیتے ہیں اس بات سے وہ مقرک گیا ایس پی ایسے بات ایس پی کے پاس جب میرے پاس میرے پیسے نہیں ہیں میں نے کہا سار اس بات کا یہ ایس پی کی بات ہے نا حلف جی جی سار حلف کی بات تو اسے ثابت رہی ہوتا کچھ بھی سار پھر اس کے پاس جو جو مکر ہی گیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے ہاں گواہ ہے گواہ ہے گواہ ہے گواہ ہے گواہ ہے گواہ ہے جی کیسے لے کے گئے تھے وہ آپ سے وہ تین تین بھائی اور چوتھا میرا والد صاحب کو اٹھایا ہے فیاض وٹو نے اور اس کے بعد ہمیں ڈالے میں بٹھایا ہے اور بلیک وٹں رنگ کا ڈالا تھا جو بہنسے میرے سامنے انہوں نے کھول کے ڈالے میں ڈالے اور وہ ہمارے گھر کے سامنے گھوپر گھرگ گرورڈی اس کے ساتھ لگایا ہے اس کے ساتھ انہوں نے بہنسے کیا اچھا اس کے بعد پہ بہنسوں کا کیا ہوا وہ گھویں گیا گیا اس کے بعد ہم چوہی گھنٹے انہوں نے امین اولات میں رکھا ہے اسibly جسے نی سار لائششگڑا وہ جو لائشگ پرگناڑا یہ پولیس علی کیوں آئے تھے آپ کو پولیس ہوئے ہیں وہ جو میرے دچ avoiding ہے اس کے ساتھ اب دوسروں کا انصب عاشد ہے اچھا لڑائی ہوئی تھی اس پرگلاڑا gone ڈبار ریگن مووڑا پولیس کیوں تھی ان کو انے 45 پلیس کیوں گئی تھی آپ پہ الزام تھا آپ کے پیار درجوی تھی وہ زمانتے ہو گئی وہ مینے پاچ گیندی دوست میں منت آیا جو دو اے پاچ مچانے معاملے ویچ گین وہ دو اے سیچو اسلام فراد ہے اسلام فراد ہے ٹھیک ہے تو اس کی پر دوبارہ انکوئری کرا لیتے ہیں شکر وانو پر مسئل یہ پہلے دی ایس پی صدر نے کیا تھا دی ایس پی صدر نے دی ایس پی لیگل وانچ جاموستر نے بھی کیا تھا وہ کدر ہے وہ انکوئری وہ کیلئے تھا اسے انکوئری میں کیا نکلا ہے اس میں بھی یہی سکیم یہی نکلا ہو رہا ہے تو اس میں وہ گواہ کے بیانات ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ گواہ ہیں گواہ انہوں نے میں سے کچھ ہے انہوں نے انکوئری میں آئے تھے جی آئے انہوں نے کہا گواہ کے ضرور گواہ نہیں انہوں نے آپ ہیں تھے چلو یہ ذرا ابھی اس کو کرا لو ہاں ڈی ایس پی لیگل ون ذرا اس کو دیکھ لیں عاصف صاحب مسئلہ جیڈائنس ہڈاوٹ اوپن ہے گیا سانو کی مسئلہ ہے کہ ابھی اسی ایم اے میک میں دکھلا آپ کلالک کری ہاں میں ابھی ذرا فریش انکوائری کلا رہا ہوں اس پہ یہ تو پرانی ہے مجھ سے پہلے کی انکوائری یہاں ہے ٹھیک ہے میں ابھی فریش انکوائری کر رہا ہوں اس پہ اچھے افسد سے ٹھیک ہے اس میں طور صاحب بھی آئے ہیں کوپریٹ کریں اس میں گواہ شواہ ثبوت شبوت دیں جتنے بھی آپ کے پاس میں ٹھیک ہے ہاں ہاں وہ سارا ان کو لے کے دیں ان کو تسلی کرائیں میں ذرا اپنے طور پر اپنے لی تحقیق کرلوں تو پھر اللہ خیر کرے گا محمد انور صاحب ملزم اشتہاری ہے آپ کے ٹی ایس بیش تھی آلی کیا ٹی ایس بیش تھی آلی ہے ٹی ایس بیش تھی آلی ہے ٹھلے آڈر ہے ٹھلے آڈر ہے کیا مسئلہ ہے کیا کرے ہیں سر اس پہ اس پہ آلتا ہے کوٹ ملزم اکتے ہیں وہ ٹی ایس بیش نہیں ہو رہا ٹی ایس بیہ محمد اندر شبور ٹھہر ہو گیا وہ سر سرسی نہیں ہو آؤ ٹھلے آڈر ہے سر آئے نہیں یہ آپ نے کیا لکھا ہے کہ لہٰذا کیا دید رخاصتہ ہے سائل کے ہمشیرہ کا مقدمہ استغاثہ سائل کے ہمشیرہ کا استغاثہ ایک استغاثہ سر چل رہے ہیں عدالت دیوچ علاقہ میجسٹریٹ دیکھو ٹھیک ہے دوہزار اٹھاران تلے کے ہون تک ڈی ایس بی صاحب دوہزار اٹھاران تلے کے آئی تک پیل یہ بھی دی ایس پی لیگل کو بیجو ٹھیک سر کوٹ کا معاملہ ہے ٹھیک ہے اس میں جو بھی انصاف کے تقاضے ہیں بابا جی وہاں پورے کریں گے ٹھیک ہے ڈی ایس پی لیگل کو میں نے لکھا ہے پر پکڑیں گے اس سے ہاری ہے تو ڈی ایس پی لیگل کو میں نے لکھا ہے ابھی آپ جانے سے پہلے میل بلیں ان کو ملائیں سر ڈی ایس پی لیگل سے ٹھیک ہے آپ دیلی ملتے ہیں آپ ابھی ملیں بارہ حال تک میں سمجھ بھی لوں آپ کا معاملہ سلجا بھی دوں ٹھیک ہے کوٹ کا آپ کا پرانا مسئلہ ہے سلام کیا مسئلہ ہے سرچارک مدرس سیڈے پہ سر میں میں نے چھوڑا سا سیڈہ بیکری بنائی ہوئی تھی میری باردہ تو یہ سر دو در تہم اکیس میں تکیتی ہوئی ایس اچو ساپ جو تھے موقع پہ پودرٹی پہنچائے جیسے وہ تکیتی کر کے نکل رہے تھے انہوں نے ایس اچو ساپ کو فیر پانتے ہیں ٹھیک ہے اس سر سب زخمی ہو رہے ہیں چلترہ کیس پوچھنی بنا ملزمان نہیں پکڑے جا سکے ابھی کو پچھلے آٹھ میں مہینے میں ساتھ میں آٹھ میں مہینے میں ملزمان پکڑے ہیں یہ مکلور گئے تھا دو ملزمان ادھر تھے پولیس مقابلے میں پکڑے گئے تیسرے کو فائر لگا وہ باؤل پوڑ ہم نے پھر کوشش کی ہمیں اس پی ساتھ سے ملے انہوں کو بتایا کہ سارا ہمارے ملزمان ان سے بھی ملے انہوں نے تسلیم کیا کہ سارا ہم نے آپ کی باردت کی ہے ساتھ سے چل ساتھ کو فائر بھی مارے تسلیم کی پھر ہم دی ایس پی ساتھ انہوں نے ایس پی ساتھ ملے آپ نے کہا کر لیے بندے گوئی ہیں آجی میں نے شنات کی بندے بھئی تھے پھر انہوں نے خود تسلیم کیا بگیارہ کی کو ریپیٹ آگے پھر سارا ہم اندھر ملے ایس پی ساتھ سے کہ ابھی بندے نہیں پکڑے جارے بندے پکڑے گا اور آپ کو کیا بتایا کہ کیوں نہیں ریکووری ہو رہی سار انہوں نے کہا کہ ہم تختیش چینج کر دیتے ہیں ہم نے کہا سار جو پروسس ہے ریکووری کے لیے وہ ہمیں کریں اس نے کہا سار ہم نے کار دیتے ہیں رزوان اسلام علیکم سار اسلام یہ آپ کو پتا ہے یہ 296 بٹا رزوان صاحب کے پاس آپ گئے ہیں یہ ہے سار کب اس کا پتا ہے سار اچھا چلے پھر یہ کیا کرنا ہے یا کیا کر رہے ہو مطلقہ بندہ میں نے پکڑا ہوا ہے سار وہ تو کہہ رہے کہ پہلے سے تینوں بندے پکڑے ہوئے ہیں نہیں سار اس کا بھائی بھی پکڑے ہوئے ہیں یہ مارا مزم تھا سار اس کا بھائی بھی پکڑا ہوا ہے اچھا وہ جاب کہاں سے لائے تھے میں سار کہیں سے نہیں لائے اپنے علاقے سے پکڑا ہے سار اچھا ٹھیک ہے سلام اللہ سار اس نے پولیس مقابلے میں پولیس والوں پر فائرنگ کی تھی اور اس کے دو ساتھی زکمی ہو گئے تھے یہ بڑی رائفنوں سے واردات کرتے تھے چیزہ رکھ مین بزار میں ٹھیک ہو گیا اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اسے جو کی کارکرنگ کی صاحب اس میں مطمئن ہیں گا نہیں یہ سار کا اسے جو صاحب تو ٹھیک ہے سار کیا یہ ٹھیک ہے مانشاء اللہ اچھا تو اگر زبدست کام کر رہا ہے تو آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت کیوں پڑی یہ تو وہ عرضوان ہے جی جی اسلام بلوچ نے کیا اس کی مطمئن نہیں ہے نہیں سار وہ معاملہ یہ تھا کہ ہماری تفتیش پھر جو ہے نا سار چلی گئی مکلورڈ گائیں تھالے کا جو ہے سچ ہوتا نا سار یہ اس کے پاس چلی گئی بھائی نہیں ہوئی اس کی نا یہ تو اچھا آدمی ہے سٹیننگ گورڈ کمیٹی کر رہا ہے تو در بیج دی مکلورڈ گائیں تھانے جہاں یہ اسلام روش آب انسپیکٹر جہاں ملزم پکڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے جب ہم ادھر گئے تو انہیں کہا کہ ہم ٹھیک ہے دیتے ہیں آپ کی ریکاوری ہم ان کا ٹیکٹر لے ہیں ہم کی گاڑی لے ہیں ہم یہ لے ہیں وہ ہے دیتے ہیں آپ کی ریکاوری دیتے ہیں لیکن وہ اس دانے والے نے تو نہیں دینی تھی آپ کو تو اپنے دانے والے نے ریکاوری دینی تھی نہیں سار یہ تفتیش بدر چلی گئی اسپی ساری میں تفتیش چینڈ کر دیتا ہے اسلام بلوچ کے پاس سٹیننگ بورڈ نے بھی دی ابھی تفتیش کدھر ہے ابھی تو یہ اسلام بلوش کے پاس بھائی نیم ہے ابھی تو مثل بھی یہ مانی کہ ہماری تفتیش رہا ہے کہ ہماری تفتیش رہا ہے اس نے کہا کہ آپ کی ریکوری ہو گئی ہے تین چار ماہ بعد ابھی اچھا رزوان یہ مثل کس کے پاس ہے پہلے تو یہ بتاؤں یہ سی ہے یہ کو منتقل ہوئی جی لیکن واپس آگے اسلام بلوش صاحبی بچے سسپینڈ ہوگی تانہ مدرسہ میں آپ جائیں تانہ مدرسہ آپ کو مسئلہ کے حل چاہیے یہ کیا چاہیے مجھے یہ سمجھا دیں کیا چاہیے مسئلہ حل صاحبی ہے میں تو اور کچھ نہیں چاہیے ریکوری چاہیے تو ابھی رزوان کرے گا ریکوری کون کرے گا کیس تون کے پاس چلا گیا رزوان کے پاس آفیسر ابھی چل گیا پتا آپ کو رزوان کے پاس اگر آپ جاتے تو آپ کو پتا رزوان کے پاس آپ جائیں رزوان کے ذمہ آپ پر کھا میرے ذمہ ہے رزوان کے ذمہ ہمیں پتا ہوتا تو پھر اس کے پاس جاتے ہیں ہم تو اسلام بلوش کے پیچھے اب ٹھیک ہو گیا نہیں اب تو یہ تو ایک نمبر آدمی ہے یہ وہ ہمارا تو ٹھیک ہے سربندہ کرو پھر بتاؤ پھر مجھے ٹھیک ہے یہ آپ کو آلو نہیں تعریف بھی کر رہے ہیں تو پھر جڑ جو پھر رزوان کے ساتھ پھر آپ لوگ بھی پھر ایسا کو کبھی تھانے میں آپ کی لگا ہی نہیں چلو بات کرلو پر کب ملو کب جاؤ آپ بتاؤں سے پوچھو کب آئے آپ ملنے کے لیے صحیح یہ تین ماہو ایسا چو ساتھ نے اپنی پاس میرسلوی یہ رکھی تو کوئی ہم نے بات کرا دی ہے آپ جائیں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہے مچھلا ملتے ہیں اسی آکھا میرسل ساڑی اسلام بلوش کوڑے گی آپ کو نہیں تپسا نہیں جو پھر ابھی جائیں ابھی جائیں اللہ پہلوس کا یہ ہو جاتا ہے میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے دو ایک اگھر پاک کرتے ہیں فکر شکل میں احساس تھا جو میرے مقالب ہیں وہ ہیں تو میں نے مستقار نہیں کیوں لیکن وہ حملہ ورکت ہے مونے آکھے میں رہے ہیں وہاں پہر رہے ہیں کہ وہ حملہ کیا زمان کل خوشش کی دوست کی افتا یاد نہیں ہے یہ مونہ ہمارا بھی چل رہا ہے موٹن میں بھی ابھی پینڈی دیتے ہیں آر سو بھو دس خلقے میں بھی رہے ہیں تیس چاریس بندے ہمرا ملکہ پیڈی دیئے ہیں اور میں نے ایسے پساؤں ہاں مگر اس کے پال کی گئے نا میں نے کہا یہ ہمارا گیا جائیں 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 وہ کہتا آپ بیشت سارے مار جاؤں مجھے کیا اور آئیو گیا مکتابہ شاکل انہوں نے جا کے وہ براملے کر رہے ہیں جائیں وہ در سے اتھا رہا ہے میری ملکھ شاکل سارے مرک شاکل سارے مار جاؤں مجھے کیا ہے یہ میری قاتل سامنمارا برامن کردے اور اس وقت ملکے ہیں وہ پوچھ disait اس وقت ملکے میں چاہتے ہیں اسے کسیدتان اگرامن یہ بتاو یہ تو یہاں بات کر رہے ہیں 4 مجھے کہا ہے کہ یہ سکتا ہے اور میں آتے ہیں کہ ریزون سنگرہ چیز ہے سر میں ایک چیز مجھے بتائیں سر آج سبح 10 وزی کا بات کیا ہے یہ پتہ چالیس پیاس ہوگی ہیں ہمارے زبان کے ملاور ہوں ہیں تائی کر دے کہ میں نے اسے چھتا کو کال کی ہے میں نے ان کو بتایا کہ یہ اسلا لے کے آگے ہیں کال شام پہل کے میں نے بتایا ہے اسلا ہی تکا رہے ہیں اسلا کے لوگ مجھے بتا رہے ہیں اندر سے لے کے آرہے ہیں وہ میرے پاس آئے بیٹھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے فصل کو پانی توڑا ہے جبکہ فصل میں نے بیجی ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے پانی توڑا ہے تو میں آپ کے پرچہ دے دوں گا اگر آپ نے کہا تو جبکہ میرا معاملہ پچھلے جمعہ کوئی کمیٹی میں تھا سر وہ ابھی پینڈنگ ہے کوئی اگر ریٹن آرڈر وہ لے کے آئیں کمیٹی کا تو مجھے بتائیں میں اکمہ مال کوئی بھی ساتھ گیا ہے تو میں اکمہ مال کی رپورٹ سر میری فیور میں ہیں اس کے باوجود وہ آج آئے ہیں تو ایسر صاحب کو میں نے بتایا کہ وہ حملہ آور ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کر رہے ہیں وہ اصلے والے بندے بھی لے کے آئیں میں نے ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں تو انہوں نے کہا میں نے کہا ہمارا وہ قتل کر دیں گے ہمارا ایک گھر ہے وہ سارے ایک سائٹ پر ہوئے ہیں اور علاقے میں جو سیاسی رپورٹ ہے وہ بھی ان کے فیور میں ہیں تو انہوں نے کہا بے شک سارے مر جائیں مجھے کیا وہ گئے ہیں ہاں بتاؤ ذرا اور اسپی صاحب کے بھی مپیش ہوئے ہیں اور ان کا معاملہ میں نے کمیٹی میں بھی ہوئے تھا کمیٹی میں سارے پٹواری نے رپورٹ کی کہ جو فصل ہے انہوں نے ہی کاش کی ہے انہی کا قبضہ ہے تو کمیٹی نے وقتی طور پر جی فیصلہ کیا کہ آئندہ نہ یہ امران وغیرہ اس فصل میں مداخلت نہیں کریں گے اگر مداخلت کریں گے اس کے بعد سارے یہ پیش ہوئے ہیں یہ کمیٹی میں بات ہوئی تھی نہیں سار میں پیش ہوا ہوں ڈی ایس پی صاحب در ریٹن پڑا ہے دیکھنے سار کمیٹی نے کہا تھا کہ اگلے جمعے کو نیکسٹ رکھیں گے انہوں نے تصویل دار صاحب کو کہا تھا کہ آنے کے پر جائیں گے وہ ابھی جائی نہیں سار کب سار کس کا تائشہ تلے میرا ہی ہے سار یہ دیکھیں سار کب سار کس کا تائشہ تلے ہونوں نے کاشت کی گیا اور ان پہ کبزہ کا پرچہ بھی ہوا تھا اس وقت آپ پہ کبزہ کا پرچہ ہو گیا تھا نہیں سار دیواری پارٹی نے میرا اجادہ کیا تھا دوسری پارٹی پہ کبزے کا پرچہ ہوا تھا تو کبزہ کیسے ہیں پچھلی بطل پھر ان کا واپس میں موعدہ ہو گیا تھا ان کے پنچائیتی فیصلہ ہو گیا تھا اس نے دس لاکھ روپے لے لیا تھا واپس نہیں سار اس کا کوئی پروف نہیں ہے سار میں نہ سار زمین پر قبضہ کس کا تعبیر ہے اس کا ہے یا ان کا ہے سر اس کا پروف نہیں میرے پاس اس کا پروف ہے میرا قبضہ ہے کوئی بھی نہیں یہ سر دیکھیں میرا معاملہ چڑھ رہا ہے عدالت میں ابھی پینڈنگ ہے جس سے وہ ثابت ہونا وہ قبضہ وہ چیز بتاؤ یہ تو میرا ریپورٹ نہیں ہے میرے پاس ایسی کی ریپورٹ پرواری کی نہیں ایسی کی حسنا حسنا جی اچھا دیکھو میں اس کا غصب بھی دیکھ کے سائے دنہا سمجھتا ہوں یہ لوگوں نے سائن کی ہیں سر یہ سات والے آپ بتا دیں کون سات والے ہم بتاؤ یہ دیکھیں سر کہ پٹواری نے موقع پر جا کر تصدیق کی اور پتیداروں نے سائن کی ہیں لیکن دیکھو نا یہ کام کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کاغذوں پر نہیں ہوتا قبضہ قبضہ ہوتا ہے وہ کارت کس نے کیا خاص کر کے تو وہ چیزیں ہیں کہ وہ اس میں نام کس کا ہے ٹھیک ہے تو وہ پر سمجھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ایسے چھو کہہ رہے ہیں کہ ڈیس پی اور کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ قبضہ ان کا ہے نہیں نہیں سر اگر قبضہ ان کا ہے تو وہ پھر اصلاف غیرہ لے کے تو کیوں حملہ آور ہوئے ہیں یہ سمجھتا ہوں نا ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایسے چھو کہہ رہے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں آپ اور ایسے چھو کے باتوں میں ڈیفرنس ہے اکمبل اب اس میں اس کا میں نے سمجھنا یہ ہے کہ ابھی آپ نے ان کو لے کے جانا ہے ڈیس پی صاحب کے پاس متعلقہ ڈیس پی کے پاس ٹھیک ہے متعلقہ ڈیس پی پہ تو اتراز نہیں ہے نہیں سر متعلقہ ڈیس پی کے پاس لے جائیں ڈیس پی ڈیس پی متعلقہ سے میں پوچھوں گا ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے آج ہی دو تین گھنڈوں کے بعد اور ڈیس پی متعلقہ پھر مجھے بتائے گا اگر آپ صحیح ہو ایس پی صاحب نے مجھے فون کیا کہ یہ فصل کاٹ رہے ہیں یہ بات میں کمیٹی جب ختم ہو گئی اس کے بعد یہ پیش ہوئے ہیں سر تو مجھے ڈیس پی صاحب نے کہا کہ یہ میرے پاس پیش ہو جائے ہیں ایس پی صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں نے ریونیو سے رپورٹ مانگی ہے میں نے موقع پر سارے تھانے کی نفری بجوائی ہے سر دونوں پارٹیوں کو روک دیا چلے میں نے وہ کہا دیا ہے جو میں نے اوڈر دینا تھا ٹھیک ہے یہ دو تین گھنٹ میں ریپورٹ آ جائے گی ٹھیک سر میرے اببو اچانک پہت ہو گئے کہ سر نو دسمبر کو سر تو اببو کا دو جگہ ہم نے اس سے پہلے ہم نے زمین سیل کی تھے آپ تھانے میں ہیں بیٹا جی جی میں تھانے کیا تھا تو تھانے میں سر وہ میری جوہنا وہ لوگ مانے بھی ہیں کہ میری عزیز ہی ہیں ان کے پاس ہم نے امانت رکھوائی تھی سر وہ پنچائت ہوئی سر پنچائت کے میرے پاس موبائل ہے ریکارڈ ہے سر ایک منٹ بس مجھ سمجھاؤ سر وہ پنچائت میں وہ لوگ مانے آگے ہمارے پاس پیسے ہیں ان کے اور ہم انہیں ڈیٹیل دیتے ہیں سر وہ ڈیٹیل نہیں دی ابھی وہ جو میری درخواست تھی اس کے ساتھ میں نے سارے پاکتے جی جی میں سر گئتے تھا سر پچھلے رمضان کو پچھلے رمضان بیٹا سر میری بات سن لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی میں سمجھ گیا نہیں سر میری آپ بات سن لیں سر پچھلے رمضان گیا آپ کل کیوں نہیں گئے تھا سر میری بات سن لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ میرے پاس کیوں آپ جانے کیوں نہیں گئے جی میں آپ کو بتاتا ہوں بتا رہا ہوں سر پچھلے رمضان میں گیا تھا سر اس میں یہ لوگ مانے تھے کہ ہم نے یہ چیزیں شداد بچے کی دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ٹائم فائنل ہو گیا کہ اس ٹائم پہ یہ چیز دینی اس ٹائم پہ یہ چیز دینی اس ٹائم پہ یہ چیز دینی سر آگی سمجھ گے تو اب اس کے بعد جو ہے جب یہ مطلب درو چینل پروسس چلا اب وہ مجھے کوئی چیز ایک سال ہو گیا سر دھانے کیوں نہیں گیا روزانہ دھانے جا رہا ہوں سر روزانہ وہ لوگ مجھے ملے ہو سر کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے مارا ہے سر دھانے میں کس سے ملے ہو سر دھانے میں کس سے ملے ہو سر دھانے میں مسٹاک ہے کب ملے ہو یہ تکلیوں پندرہ دن پہلے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے مارا بھی ہے سر ٹھیک ہے چھپ ہو جو میرے پاس آئے ہو نا میں نے بات سن لی ہے سر آپ کو انصاف چاہیے سب دھانے پہلے گیا تھا سر پندرہ دن پہلے گیا اور مسٹاک صاحب کی بات ہوئی ہے مسٹاک صاحب سے میرے توی لیکن اس نے کیا کہا تھا جو میں پوچھ ہوئی جواب دو سر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جائیں دو چار برادری کے لوگ آگے تو انہوں نے کہا جی اسی انہوں نے مسئلہ حل کر دینے لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا پندرہ دن پہلے گئے تھے پھر دوبارہ بھی گئے ہو پندرہ دن پہلے وہ لوگ آئے ہیں میری دکان پہ انہوں نے مجھے مارا ہے میں وان فائف ایک کال کی اور میں سب انسپیکٹر صاحب کے پاس گیا آپ پھر تھانے گئے ہو پندرہ دن کے بعد ایک دفعہ جب آپ گئے تھے کہ پنچائیت ہوگی تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے معززین فیصلہ کر دیں گے تو معززین فیصلہ نہیں کرے سر میری ریپریسٹ یہ ہے کہ آپ پھر تھانے میں فیصلہ کر دیں آپ پھر تھانے کیوں نہیں گئے کہ معززین فیصلہ نہیں کر رہے سب در یہ آپ سے ملا ہے سب در نہیں سر یہ ایسے چو ہے ادھر کا ایسے چو تک تو سر پہنچنے نہیں دیتے اور نہیں سر وہاں پولیس والوں کا رویہ دیکھیں وہ مطلب یہ بات ہی نہیں سنتے مطلب یہ بات نہیں ہے دروازے میں انٹر ہوتی پہلا کمرہ سر ایسے چو تھی سر ایسے چو کمرے میں جانا ایسے ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں آئی جی کے کمرے میں جانا تو ابھی یہ ایسے چکڑے تو میرے سامنے ضربات کرو سر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ریکویسٹ کرو نبی بھائیل یہ میری درخواست ہے آپ تسلی سے میری بات کو سن لیں وہاں تھانے میں بیٹھ کے اور اپنے بھی حاف پہ ذرا تسلی سے اس معاملے کو یہاں تھانے میں ہی حل کر دیں مجھے عدالتوں چکروں کا نہیں صرف آپ بیٹھ کے میری بات کو سن کے اور اگر میں میرٹ پہ ہوں تو میرا حل کر دیں اگر نہیں ہے تو آپ مجھے فارق کر دیں یہ مربانی ہو سر آپ بڑے بھائی ہیں بہت شکریہ سر سر اللہ آپ کو عجر دے گا کر دے گا سر اللہ آپ کو عجر دے گا دیکھ بھی لیا ہے سر میں نے آج پہلی دفعہ دے گا سر اچھا تو ابھی آپ کتنے دن میں یہ مسئلہ حل کر دیں گے سر دو دن میں ایک حل کر دیں گے سر سیاسی پریشر ان پہ آئے گا سر میرٹ پہ فیصلہ کر دیں جو کریں گے مجھے مضوع ہے سر اللہ آپ کو عجر دے گا میرٹ پہ فیصلہ پہل کر دیں گا دو دن کے بعد اللہ آپ کو عجر دے گا سر ٹھیک ہے چلے سر بچ پریشانہ ہو جائے دا رہے گا ٹھیک ہے